نحمدوہ و نسلی علی رسولہ الكریم اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر نائنٹی پور سورہ انبیاء فمن تو جو کوئی جتنے بھی پیچھے گزرے ہیں کس سے گزر چکے ہیں انبیاء کرام کے تو پھر اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے جو کوئی یہ عمل کرے گا من السالحاتی نیکیوں میں سے سالحات نیکیوں میں سے اور وہ مؤمنون مومن ہیں کنڈیشن اپلائی یعنی کوئی بھی نیک عمل کرے گا لیکن شرط کیا ہونی چاہیے کہ وہ مومن ہوں فلا تو نہیں کفرانا کوئی ناقدری کفر سے بنائے ناشکری ناقدری کفر کے یہ ساری میننگ آتے ہیں ناشکری انکار کرنا اور ناقدری تو نہیں کوئی ناقدری ہوگی لی سعیی ہی اس کی کوشش کی سعیی سے بنائے سعیی ہی اس کی کوشش کی و انہ اور بے شک ہم لہو اس کے لیے قاتبون لکھنے والے ہیں یعنی ہر چیز ہر عمل اللہ تعالی لکھ رہا ہے تو یہ شرط ہو گئی کچھ پوچھتے ہیں نا کہ غیر مسلم بھی بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں نیک کام کرتے ہیں ان کا عجر دنیا میں ہی مل جائے گا لیکن آخرت میں عجر ملنے کی ایک شرط ہے کیا کہ وہ مومن ہو اور جو بھی ایمان لے کر آیا ہو کیونکہ جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کیلئے ہونا چاہیے چاہیے آپ کتنا بھی اچھا کام کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں اور کس کے لیے کریں اللہ کے خاطر اور جو کام کتنا بھی اچھا ہو اور وہ اللہ کے خاطر نہ ہو تو اس کی اس کا کوئی بھی وہ نہیں یعنی اس کو آخرت میں کوئی عجر نہیں ہے چاہیے آپ حاجیوں کو پانی پلائیں چاہیے آپ حاجیوں کو کھانا کھلائیں یا آپ کوئی بھی نیک کام کر لیں سڑکے بنوالے لوگوں کی بھلائی کے کام کر لیں لیکن وہ بھی اگر اللہ کے خاطر نہیں ہے تو اس کی بھی کوئی مرنے کے بعد کوئی پوچھ نہیں ہوگی وَحَرَامٌ اور لازم ہیں حرام ہیں حرام حرام ہیں اَلَا قَرِيَتِن بَسْتِ وَالُو پَرْ اَحَلَقْنَا هَا حَلَاقْ کر دیا ہم نے اسے اَنَّهُمْ بَيشَكْ وَوْ لَا يَرْجِعُونَ نہیں لوٹیں گے یعنی بستی والوں کے اوپر حرام کا مطلب کیا ہے یہاں پر کہ بستی والوں کے اوپر ہم نے لازم ہی کر دیا کہ ہم اس کو حلاق کر دیں گے کیونکہ انہوں نے ظلم کیا اور وہ واپس لوٹیں گے نہیں یعنی ان کے لئے لوٹنا حرام ہے سمجھنا یہاں پر کیا ہے کہ وہ نہیں لوٹیں گے یعنی ان کے لئے لوٹنا حرام ہے کہ بس اب کیا ہوتا ہے جب عذاب آ جائے گا تو جب کوئی عذاب کسی کے اوپر آتا ہے تو وہ کیا واپس لوٹ سکتا ہے اپنی حالت میں تو وہ لوٹنا اس کے لئے کیا ہو جاتا ہے حرام ہو جاتا ہے فتح یہاں تک کہ اذا جب فتحت فتح سے بنائے فتح مطلب کھولنا اور یہ مجھول ہے اور جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور وہ من قلی حدبن ہر بلندی سے حدب ہر بلندی سے ینسلون دوڑ پڑیں گے یاجوج ماجوج کس کا نام ہے قوم کا نام اور یہ لفظ کس سے لیا گیا ہے اس کا مطلب ہے آگ آگ کیوں ہے اس کا مطلب کیونکہ وہ لوگ آگ سے بہت کام لیں گے یاجوج ماجوج آگوں کی پوجہ بھی کریں گے اور شہر میں آگ بھی برسائیں گے شہر کو آگ کا دھیر بنا دیں گے ان کی جنگیں بھی جو ہوں گی وہ آگ سے ہوں گی کس کی یاجوج ماجوج کی ان سے کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکے گا ان کی شرارتوں سے اہل ایمان پریشان ہو جائیں گے یعنی اتنی اس قدر شرارتیں کریں گے کہ اہل ایمان پریشان ہو جائیں گے اور پھر سورہ کیف میں آپ پڑھ چکے ہیں ان کا پورا واقعہ کی اس وقت وہ کیسے قید ہیں اور حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی روایت ہے وہ روئے زمین پر چھا جائیں گے ہر طرف پھیل جائیں گے اور مسلمان اپنے اپنے شہروں اور قلوں میں سمٹ جائیں گے یاجوج ماجوج لوگوں کے مویشیوں کو پکڑ لیں گے زمین کا سارا پانی پی جائیں گے حتیٰ کہ ان میں سے کچھ لوگ ایک نہر پڑ سے گزریں گے اور اس کا سارا پانی پی کر خوشک کر دیں گے کس کا؟ نہر کا اور کون؟ یاجوج ماجوج پھر ان کے بعد کچھ اور لوگ وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کیا یہاں پر کبھی پانی تھا؟ کیا یہاں پر کبھی نہر تھی؟ یعنی وہ پی کے آگے گزر چکے ہوں گے پیچھے سے کوئی آئے گا تو دیکھ کر کہیں گے یہاں پانی تھا؟ اتنا خوشک کر دیں گے پانی کو پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں گے کس کی؟ یاجوج ماجوج عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہلاک ہوں گے یاجوج ماجوج کی گردنوں میں اللہ تعالیٰ کیڑوں کا عذاب نازل کر دے گا جس سے وہ سب اکھٹے مر جائیں گے اور پھر روئے زمین پر انتہائی گندگی اور بدبو پھیل جائے گی پھر کیا کریں گے اللہ تعالیٰ لمبی لمبی گردنوں میں پرندے بھیجیں گے جو انہیں اٹھا اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں پھیکے آئیں گے پھر ایسی بارش ہوگی کہ اس سے پوری زمین دھول جائے گی کوئی گھر ایٹ کا یا اون کا یا کوئی اوٹ ایسی نہیں بچے گی کہ جس جگہ بارش نہ پہنچی ہو یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں بچے گی بارش ہر جگہ پہنچ جائے گی اور زمین کو دھو کر شیشے کی طرح ساپ کر دے گی اور یہ کب ہوگا قیامت سے پہلے ہوگا تعداد میں یہ اتنے ہوں گے کہ کیسے نظر آئیں گے تھانٹا مارتے ہوئے اترتا ہو سمندر جیسے پہاڑ پہ سے اتر رہے ہوں گے تو بھیڑ کی بھیڑ ایسے لگیں گے جیسے وہ فسل کر آ رہے ہوں مطلب اتنے زبردست تعداد میں ہوں گے اور آپ کو بتایا بھی تھا کتنے آدھے ہم لوگ ایک پرسنٹ ہے اور نائنٹی نائن پرسنٹ کون ہے یاجوج ماجوج تو سوچو کہ وہ کس قدر تباہی مچائیں گے دنیا میں آ کر اور وہ کودے کی طرح زمین پر پھیل جائیں گے اور کودے سے یاد آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سڑک پر کودہ پھیکنے والوں پر لانت فرمائی صحیح عدیث یعنی جو سڑک پر کودہ پھیکے چلتے پھرتے ایسی اس پر نبی کی لانت اور یہ ویسٹرن کلچر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے آیا ہے مینرز جو ہی یہ والے ان کی وجہ سے ہیں جبکہ یہ ہمارے اسلام میں تھے یہ والی مینرز کہ آپ سڑک پر چلتے چلتے کودہ نہ پھیکیں درختوں کے سائیوں میں گندگی کرنے والوں پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی کیونکہ سائیوں میں آ کر لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ گندی جگہ آپ چھوڑ رہے ہیں ان کے لیے اس پر بھی لانت اسی طرح بدبودار چیز کھا کر جیسے لسن وغیرہ کھا کر مسجد میں آنے والوں کو مسجد سے نکال کر جنت البقی پہنچا دیا گیا جنت البقی کیا تھا قبرستان تھا کیونکہ پہلے حکم آ گیا تھا کہ آپ کوئی ایسی بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہیں آ سکتے موسد بدبو آتی تھی اس کے تو پھر بھی آ گئے مسجد میں لسن کھا کر تو نبی نے حکم دیا کہ ان کو جنت البقی چھوڑ کر آؤ اٹھا کر تو باقیدہ چھڑوایا گیا ان کو قبرستان میں اسی طرح گلاموں کے ساتھ سختی کرنے والوں پر لانت فرمائیں گلام اب نہیں ہیں لیکن کاموالیاں ہوتی ہیں بہت ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اندر کام کرتے ہیں تو ان پر بھی سختی آنی کرنی دھوکہ دینے والوں پر لانت بے حیائی کرنے والوں پر لانت تقبر کرنے والوں پر لانت اور ایک ریشمی کوٹ بھی آیا تھا جیسے صاحب اکرام نے کیا فرمایا تھا کہ یہ آپ خرید لیں یہ اچھا لگے گا بہار سے اگر کوئی وفد آتے ہیں تو آپ ان کے سامنے پہنا کریں آپ نے کیا فرمایا متقی لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا یہ تو وہی پہن سکتا ہے جس کو جنت میں نہیں پہننا کیونکہ کس کے لئے مردوں کے لئے ریشم کے کپڑے حرام تھے اور بیکار کی باتیں کرنے والے اور تقدیر کے فیصلے پر یقین کرنے والے یعنی تقدیر کے فیصلے کرانے والے ہوتا ہے نا فال کے تیر یا ہاتھ دکھانا یا کوئی ماتھا دکھانا یہ والی ان سب پر لانت اسی طرح نماز میں باجمات پیچھے رہ جانے والوں میں یعنی باجمات نماز ہو رہی ہے اور کچھ لوگ پیچھے رہ جائیں گھر میں نماز پڑھنے ہیں جو ماتھ کو ترجیح نہ دیں ان پر لانت کیونکہ اس کے بارے میں کیا آتا ہے آپ نے کیا فرمایا تھا کہ میرا دل کر رہا ہے آج میری جگہ کوئی اور امامت کر رہا ہے اور میں جا کر جو گھروں میں آگ لگا دوں جو کی مسجد میں نہیں آئے جو کی گھروں میں نماز کرنے ہیں اسی طرح ان سب باتوں پر ہمیں دھیان دینا ہے کیونکہ یہ سب باتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور جو میں پتا نہیں لیکن ان کے گناہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں کیونکہ چلتے پھرتے ہم نے کورا پھیک دیا اور ہمیں پتا ہی نہیں کہ یہ تو لانت والا کام کر دیا ہمیں ہے نا صحیح مسلم کی روایت ہے تو اس طرح ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی دھیان دیں اور یہ سب باتیں صرف قرآن پڑھنے سے سمجھ میں آئیں گے اور آپ کو ان کو آگے پہنچانا ہے کیونکہ اب آپ کو یہ کام کرنا ہے یہ مشن جب اللہ نے آپ کو دے دیا تو اب آپ کو اس کو آگے پہنچانا ہے اخلاق تربیت کرنے لوگوں کی وقت تربہ اور قریب آ جائے گا الوعد وعدہ الحق سچا پھر جب ہیا وہ شاخصتن پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی ابسار نگاہیں آنکھیں اللہ دینا ان لوگوں کی جنہوں نے کفر و کفر کیا یا وی لنا ہائے افسوس ہم پر در حقیقت کننا تھے ہم فی غفلتن غفلت میں منہذا اس سے بلکہ تھے ہم ظالم یعنی جب قیامت آ جائے گی تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی یاجوج ماجوج جائیں گے تب بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی سب کی اور پھر جنہوں نے کفر کیا وہ کیا کہیں گے اپنے آپ پر افسوس کریں گے کہ ہم تو ظالم تھے کیونکہ بچائے گا اللہ تعالیٰ کسے اس وقت بھی یاجوج ماجوج سے کون بچیں گے مومن لوگ بچیں گے اقترابہ قرب سے ماضی باب اپال انکم بے شک تم بما اور جن کی تابدونہ تم عبادت کرتے تھے من دن اللہ اللہ کے علاوہ حسبو اندھن ہیں جہنمہ جہنم کا انتم تم لہا اسی کے لیے واردون وارد ہونے والے ہو داخل ہونے والے ہو وارد کیتے ہیں پا لینے کو حاصل کرنے کو پا لینے کو پی لینے کو اسی طرح داخل اسی کے لیے تم داخل ہونے والے ہو لو اگر کانہ ہوتے ہاولائی یہ آلیہتن معبود ما نہیں وردوہ داخل ہوتے یہ اس میں وکلن اور سب اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں کیا بات سمجھا اس آیت سے یعنی اللہ کے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے ہو یہ سب آنکھ کا اندن ہے اور اگر یہ واقعی میں معبود ہوتے تو یہ کبھی بھی آنکھ میں نہ جاتے کبھی بھی یہ جہنم میں نہ جاتے اگر یہ واقعی میں معبود ہوتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ معبود نہیں ہے ان کو چھوڑ کے کس کی عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی جو بھی ان کی عبادت کرے گا وہ سب ساتھ میں کہاں جائیں گے انہی کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے لیکن ناؤسو باللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پوجہ کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آگ میں ڈال دیا جائے گا کیونکہ وہ نبی ہیں اور انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ میری پوجہ کرو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے ماننا یا میری عبادت کرنا بلکہ اس بات سے تو نبی ڈرتے تھے اور کہیں یہ لوگ ہماری پوجہ نہ کرنے لگے اس لیے اور جو یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے مانو میری عبادت کرو اس کو آگ میں ڈالا جائے گا اور پتھروں کو کیوں ڈالا جائے گا پتھروں میں ویسے کوئی سینس نہیں ہوتا لیکن ان کو ظلیل کرنے کے لئے ان کو نیچہ دکھانے کے لئے جو پتھروں کی پوجہ کرتے تھے اسی طرح چاند ستاروں میں کوئی ایسے سینس نہیں ہوتا ان کو کچھ درد نہیں ہوتا لیکن ان کو ڈالا جائے گا کیوں ڈالا جائے گا ان کو نیچہ دکھانے کے لئے کہ تم دیکھو جس چیز کی پوجہ کرتے تھے تو وہ کتنی حقیر چیزیں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا پاتی اسی طرح فیرون کیونکہ وہ خود کہتا تھا کہ میں خدا ہوں جو بھی یہ کہتا تھا میں خدا ہوں اس کو ڈالا جائے گا گھدے کی آواز کیسی ہوتی ہے کوئی بتائے گا گھدے کی آواز اس قدر بیکار آواز ہوتی ہے ایک ہی ٹیون ہوتی ہے کہ سننا ناغوار لگتا ہے جب بول رہا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کتنا زور پڑھنا ہے اس پر اور بہت زور لگا کر بولتا ہے بہت تیز آواز میں چلانا 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 ہے یہ زفیر چلانا مطلب گھدے کیسی آواز یعنی ان کی اتنی چیخیں ہوں گی اور اتنی بلند ہوں گی کی باقی چیخیں ان کو سنائی نہیں دیں گی آپ یہ سوچو جب درد ہوتا ہے درد میں کیا حال ہوتا ہے انسان کتنا بھی چیخ لیں لیکن وہ اتنا چیخیں گے کہ دوسروں کی آواز پر بھی دھیان نہیں دیں گے بس ہر کوئی ہر کوئی جہنم میں جا کر چیخ رہا ہوگا آپ سوچو کتنا برا منظر ہوگا وہ اگر چار پانچ لوگ چیخنا لگے تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے گھبرات ہونے لگتی ہے لیکن وہاں پر اتنے لوگ چیخیں گے انسان کو چیخنا چلانا پسند نہیں زیادہ چھوٹے بچوں کو بھی پسند نہیں ہوتا چیخنا چلانا ہے نا ان اللذینہ بے شک وہ لوگ جو سباقت فیصلہ ہو چکا یعنی پہلے ہی فیصلہ ہو چکا سباقت کا مطلب کیا ہے جو پہلے بات تیہ ہو چکی فیصلہ ہو چکا ان کے لیے منہ ہماری طرف سے الحسنہ بھلائی کا یہی لوگ ہیں ان سے مبعدون دور کیے جائیں گے بعدہ سے بنائیں بودہ دوری کے لیے آتا نا بعدہ دوری کے لیے بودہ کی دوری ہے ان پر لانت ہے ان پر اسی سے بنائیے مبعدون وہ سب دور کیے جائیں گے کیوں یعنی جو جنتی ہیں جنتی ان لوگوں کی آواز نہیں سن پائیں گے جہنمیوں کی اور جہنم سے وہ بہت دور ہوں گے اگر جنتیوں کو جہنم کی آواز سنائی دے جائے گی تو وہ سکون سے نہیں رہ پائیں گے جنت میں اس لئے اللہ تعالیٰ ان کو وہ آواز ہی نہیں سنانے دیں گے اور ان کو دور کر دیں گے کس سے جہنمیوں سے لا يسمعونا نہیں وہ سنیں گے حسی سہا اس کی آہت بھی یعنی آواز کیا آہت بھی نہیں آئے گی ان لوگوں کی اور کس خدر چیکنا چلانا ہوگا اور وہ اس میں اشتحت چاہیں گے کس سے بنائیے شیطہ شاہ آ سے ہا اشتحت خواہش آ سے شاہ آ سے وہ چاہیں گے انفسوں ان کے دل خالدون ہمیشہ رہنے والے یعنی کہ اس میں ہمیشہ رہیں اس کا روٹے شین ہاں واو شہوت سے بنائیں نہیں وہ سنیں گے اس میں آہت اور وہ اس میں چاہیں گے ان کے دل ہمیشہ رہنے والے یعنی ہر دن نیا لگے گا اور یہ چاہیں گے کہ کاش ہم جنت سے کبھی نکلیں اور جس کے رشتہ دار ہوں گے قریبی رشتہ دار جہنم میں ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی بھی محبت دل سے نکال دے گا تاکہ وہ سکون سے جنت میں رہ پائیں ان کو فرق نہیں پڑے جاکہ جنت میں رہ پائیں جو جہنم میں چلے گئے کوئی قریبی رشتہ دار تو اللہ تعالیٰ جو جنت والے ہیں ان کے دل سے ان کی محبت نکال دیں گے تاکہ وہ سکون سے رہ پائیں ورنہ اگر محبت ہوگی تو وہ کیسے رہ پائیں گے کہ میرا یہ رشتہ دار میری اولاد میرے یہ ماں باپ تو وہ تو کبھی بھی ایک پل بھی نہیں بیٹھ پائیں گے سکون سے جنت میں بھی اس لئے اللہ تعالیٰ ان کی محبت نکال دیں گے سبقہ آگے نہیں ہوتا سبقہ تو پہل کرنا لہا نہیں یحزنہم نہیں غمگین کرے گی انہیں حزینہ سے غمگین نہیں غمگین کرے گی انہیں فضعالاقبرو گبراہت بڑی فضعو گبراہت اکبر بہت بڑی کونسی گبراہت خیامت کے دن کی ہر کوئی گھبرا رہا ہوگا لیکن مومن نہیں گھبرا رہے ہوں گے انہیں کسی بھی طرح کی بیچینی اور گبراہت نہیں ہوگی وَتَتَلَّقَاهُمْ اور لینے کے لئے آئیں گے انہیں یعنی ملاقات کریں گے لَقَا لَامْ قَافِيَا ملاقات سے یعنی لینے کے لئے آئیں گے ان کو یا ملاقات کریں گے ان سے یا استقبال کریں گے ان کا کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ اس میں لینے کے لئے آئیں گے انہیں الْمَلَائِقَةُو فَرِشْتَي اور کیا کہیں گے ہازا یہ ہے یوں مکم تمہارا دن وہ جو تھے تم توہ دون وعدہ کیے جاتے یعنی فرشتے آئیں گے لینے کے لئے آپ سوچیں فرشتے آ رہے اتتے سارے اور کسے لینے آ رہے جنتی کو اور جنت کے گیٹ پر کھڑا کر کے کیا کہہ رہے یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا اور اسی طرح میدانِ حشر میں بھی جو نیک لوگ ہوں گے ان کے ساتھ فرشتے ہوں گے انہیں تسلیح دے رہوں گے کہ دیکھو یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اور فرشتے نیک لوگوں کا ساتھ یہاں بھی نہیں چھوڑتے اور وہاں بھی نہیں چھوڑیں گے اور جنت میں بھی ساتھ میں ہوں گے بس یہ فرق ہوگا کہ وہاں ہم انہیں دیکھ سکیں گے یوں مہ جس دن نتویہ نتویہ ہم لپیٹ دیں گے جس دن ہم لپیٹ دیں گے لپیٹ دینا آسمان کو کیسے جیسے کہ لپیٹنا جیسے کیا ہوتا ہے جب ہم کسی کو لیٹر لکھتے تھے پہلے بھی خط لکھتے تھے تو ایسے گول گول کر کے لپیٹ دیا جاتا تھا اور ایسے کر کے باندھ کے اور آگے پہنچا دیا جاتا تھا خط وغیرہ تو اللہ تعالی بھی آسمان اور زمین کو ایسے 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 کر کے لپیٹ دیں گے جیسے ہم رول بناتے ہیں نا پرانٹ ہوگا ایسے ہی کریم رول کی طرح جیسے ہیل مونیم فوائل لپٹ آور رہتا ہے ایسے ہی لکھے ہوئے کاغذ جیسے کی لپیٹنا لکھے ہوئے کاغذ کی طرح یا ورکوں کی جما بھی ہے کاغذ کے لیے آتا ہے یہ ورکوں کی طرح للکتوبی کتابوں کے لیے یعنی جیسے کتابوں میں لکھے ہوئے کاغذ ہوتے ہیں ویسی کتابوں کے جیسا کہ بدانا پہلی بار پیدا کیا تھا ہم نے یا ابتدا کی تھی ہم نے اولا پہلی خلق پیدائش کی نویدوہو ہم دوبارہ کریں گے اسے وعدن وعدہ ہے علینا ہم پر بے شک ہیں ہم فائلین کرنے والے یعنی یہ وعدہ ہے ہم اس کو کرنے والے ہیں اصل میں پہلے بھی ایسی ہوتا تھا پہلے ورکوں پر کسی بھی چیز پر لکھ کر اس کو سکرول کر دیا جاتا تھا اس کو گھما دیا جاتا تھا اور اس کو آگے کر دیا جاتا تھا پہلے ایسی کتاب کی فارم میں تو ہوتا نہیں تھا کبھی کچھ ہوتا تھا کبھی چمڑا ہوتا تھا کبھی کوئی چیز ہوتی تھی اس پر لکھ لیا کرتے تھے تو اس کو سکرول کر کے آگے پہنچا دیا کر دیتے لپیٹ دیا کر دیتے تو اللہ تعالی نے وہی مثال دی کہ جیسے تم کاغذ لپیٹ دیتے ہو کتابوں کے یا کوئی لکھیوی چیز لپیٹ دیتے ہو اسی طرح ہم آسمان اور زمین کو لپیٹ دیں گے اور یہ ہم پر حق ہے یعنی یہ وعدہ ہے اور یہ ہو کر رہے گا جس طرح میں نے تمہیں پہلی بار پیدا کر رہا اس طرح دوبارہ یہ سب کام ہوں گے یعنی دوبارہ تم پیدا ہوں گے اور اللہ تعالی اس کو کرنے والے ہیں یعنی یہ ہو کر رہے گا یہ کام یہ ٹلے گا نہیں وَلَقَدْ اور در حقیقت کتب نا لکھ دیا ہم نے فی زبوری زبور میں من بعد ذکری ذکر کے بعد سے من مطلب سے بعد ذکری ذکر کے بعد سے کہ بے شک زمین یری سوہا وارث ہوں گے اس کے عبادیہ میرے بندے سوال ہوں نیک میرے نیک بندے یعنی اللہ تعالی نے پہلی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ زمین کے وارث صرف کون ہوں گے اللہ تعالی کے نیک بندے ہوں گے کیونکہ جب بھی زمین میں فساد پھیلا ہے جتنی بھی نبی آئے ہیں اور جتنی بھی قومیں آئیں ہیں اور انہوں نے زمین میں فساد مچایا ہے برائیاں مچائی ہیں تو اللہ تعالی نے کیا کر دیا عذاب بھیج دیا اور پھر اس کا زمین کا وارث کون بن گیا جو نیک لوگ تھے جو بچے کچے تھے وہ بن گئے ہر بار ایسے ہی ہوتا چلا ہے اب بھی کیا ہوگا جب برائیاں بہت حد سے زیادہ بڑھ جائیں گی اور قیامت کی نشانیاں نظر آنے لگیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر اسے زمین کا وارث کون بن جائے گا نیک لوگ مسلمان لوگ متقی لوگ اور جتنے بھی اسلام کے علاوہ جتنے بھی ریلیجن ہیں انہوں سب کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے صرف ایک ہی دین بچے گا اور کونسا دین اسلام صرف ایک ہی دین بچے گا اور اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر دوبارہ زمین میں برائیاں پھیلنے لگیں گی پھر اس قدر برائیاں پھیلیں گی اتنی برائیاں پھیلیں گی کہ زمین میں کوئی بھی نیک انسان نہیں بچے گا اور پھر قیامت آ جائے گی یہ ہوگا یعنی ہمیشہ سے زمین کا وارث لیکن کون رہے گا اللہ کے بندے عبادی عبادی یا میرے بندے انہ بے شک اس میں لا بلاغن بہت بڑی خبر ہے پہنچا دینا ہے بلاغن مطلب پہنچا دینا پیغام پیغام بھی اسی سے بے شک اس میں ضرور ہی ایک پیغام ہے اس قوم کے لئے جو عابدین عبادت گزار ہیں پیغام بھی کیا ہوتا ہے پہنچا دیا جاتا ہے نا اور بلاغن بھی پہنچانا ہوتا ہے پہنچنا جوانی کے لئے بھی آتا ہے جوان کی بلوغت کو پہنچ گئے تو اسی سے یہ بلاغن مطلب ایک پیغام ہے اس قوم کے لئے جو عبادت گزار ہیں یعنی جو عبادت گزار ہیں ان کے لئے اللہ تعالی نے یہ پیغام بھیجا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں تاکہ وہ ہٹے نہ اللہ تعالی کی عبادتوں پر جمع رہیں کہ عبادت کے ساتھ ہی اچھا ایک یہ بھی سبق ہے کہ عبادت کے ساتھ ہی انہیں زمین کی وراثت ملے گی اگر عبادت چھوڑ دی تو زمین کی وراثت بھی چھوڑ جائے گی اور اب جو چھوڑ رہی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالی کو چھوڑ دیا اللہ تعالی کے بندے بننا پڑے گا تب ہی اللہ تعالی اس زمین کا وارث بنائیں گے نیک بندے بننا پڑے گا اللہ تعالی کا وما اور نہیں ارسلنا کا ہم نے بھیجا آپ کو مگر رحمت للعالمین تمام جہان کے لئے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے نا تمام دنیا کے لئے تمام انسانوں کے لئے اس وقت وہ کون تھے انس اور جنس سب کے لئے کون بنا کر بھیجے گئے تھے رحمت کیونکہ جس وقت آپ موجود تھے اس وقت بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ عذاب نہیں دے گا یعنی جب تک آپ ان میں ہیں کیونکہ آپ رحمت ہیں اور جب تک آپ رہیں گے جب تک اللہ تعالی اس قوم میں عذاب نہیں بیجے گا اور آپ دشمنوں کے لئے بھی کون کیا تھے رحمت تھے دشمنوں کے لئے بھی آپ کے اندر رحمات رحم رحم والی صفت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین کے لئے بددعا کیجئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے لانت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اور قیامت کے دن بھی آپ مومنوں کے لئے باعی سے رحمت ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے کچھ لوگ جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے کچھ جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے اور کچھ جہنم سے نکالے جائیں گے قل کہہ دیجئے انما بے شک یوہا وہی کی جاتی ہے علیہ میری طرف انما بے شک الہکن تمہارا معبود الہن معبود ہے ایک فحل تو کیا انتم تم مسلمون فرما بردار ہو تمہارا ایک ہی معبود ہے تو کیا تم فرما بردار ہو اللہ تعالیٰ کوششن کر رہے ہیں فائن پھر اگر تبلہ وہ مو موڑے فقل تو کہہ دیجئے آذن تکم آذن تکم خبردار کر دیا تھا میں نے تمہیں ازن سے سنا دیا تھا میں نے تمہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا جو پیغام آیا میں نے تمہیں سنا دیا اس کا مطلب کیا ہے خبردار کر دیا خبردار کر دیا تھا میں نے تمہیں اللہ سوائن برابر پر یعنی پورا برابر طریقے سے یعنی برابر ہم کہتے ہیں نا میں نے برابر یہ کام کر دیا تو وئی خبردار کر دیا تھا میں نے تمہیں برابر اور نہیں عدری میں جانتا آقریب کیا قریب ہے امبعید یا دور ہے قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے نا بار بار کہتے رہتے ہو قیامت آئے گی قیامت آئے گی حساب ہوگا تو کب آئے گی بتاؤ تو اللہ تعالی نبی کیا کہہ رہے میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا دور ہے ماں جس کا یا جو تو عدون تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بے شک وہ یالمو جانتا ہے الجہرہ ظاہر کو من القولی بات میں سے یعنی کھلیوی بات ویالمو اور وہ جانتا ہے جو تکتمون تم سب چھپاتے ہو یعنی مجھے نہیں پتہ قیامت کا لیکن اللہ تعالی سب جانتا ہے قیامت بھی جانتا ہے اور جو چھپیوی باتیں وہ بھی جانتا ہے اور جو ظاہر ہے وہ بھی جانتا ہے اور نہیں میں جانتا وَاِن اور نہیں عدری میں جانتا لَاَلَّهُ شاید کہ وہ فتنتن کوئی فتنہ ہے یہ نہیں بھی اس میں شروع سے چلتا رہا ہے نا وہ پہلی آیت تو سوسی کا شاید کہ وہ فتنہ ہو لَكُمْ تمہارے لئے وَمَتَعُن اور فائدہ اٹھانا ہے الہین ایک وقت تک یعنی اس کے آنے سے پہلے پہلے فائدہ اٹھا لو قَالَ قَحَا رَبِّ اے میرے رَب اُحْكُمْ فیصلہ کر دو بِالحق کی حق کے ساتھ وَرَبُّنَ اور ہمارا رَب رحمان ہے مُسْتَعَانُ جس سے مدد مانگی جاتی ہے اللہ اس پر جو تصیفون تم سب بیان کرتے ہو یعنی تم اتنا جھوٹ گڑتے ہو ایسی ایسی باتیں کرتے ہو اس کے کس سے مدد مانگی جا سکتی ہے ان باتوں کے خلاف صرف اللہ تعالیٰ سے میں تو صرف اسی سے مدد مانگ سکتا ہوں